ہی آگن باری سیوی کا سہائی کا تتھا مینی بہنوں کا آج کے آگن باری ویڈیو میں سواگت ہے تو بہنوں آپ لوگوں کی کون کون سی ایسی ماغیں ہیں جو کی سرکار نے پوری کر دی ہے آپ کی کل آٹھ ماغوں کو سرکار ابھی تک مانی ہیں اور کچھ ایسی بھی ماغیں ہیں جو آپ کے ابھی پوری ہونی باقی ہیں تو ہم آپ کو اس سال کے انتقاگے ہم ان باتوں کو بتا دیں کہ جو آپ کی ماغیں پوری ہو چکی ہیں جن کے لیے بہنوں میں خوشیوں کا ماحول بھی چھایا ہوا ہے ہم سب سے پہلی مانگ کی بات کریں گے کہ آگن باری بہنوں کا پانچ لاکھ روپے تک کا بیمہ ہو چکا ہے جی ہاں بہنوں کا سرکار کی طرف سے پانچ لاکھ روپے کا بیمہ کیا گیا ہے لیکن یہ بیمہ کسی ایک صرف کار کرتا کے لیے نہیں رہے گا وہ پرتی پریوار دیا جاتا ہے مطلب کی آگن باری کار کرتا سہائی کا تتھا آسا بہنوں کو پرتی پریوار پانچ لاکھ روپے تک کا سواست درگھٹنا بیمہ کا لاب ملے گا یا پھر آپ بول سکتے ہیں پرتی پریوار پانچ لاکھ روپے تک کا بیمہ میں چھوٹ رہتی ہے جس میں آپ کو کسی بھی پرکار کی درگھٹنا یا سواست سے ریلیٹڈ چیزوں میں اب شکتہ میں آپ کو پانچ لاکھ روپے تک کی بیمہ یا پھر پانچ لاکھ روپے تک کی چھوٹ ملنے والی ہے اب دوسری ایسی مانگ کی بات کریں گے جو کی پوری ہو چکی ہے سرکار کی طرف سے ہم بتا دے کی آگن باری بہنوں کو ریٹائرمنٹ پر ایک مست تین لاکھ روپے ملیں گے جی یہاں آگن باری کار کرتاؤں کی جو مکھ مانگیں تھیں ان میں یہاں بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ جب آگر سرکار جو ہے آگن باری بہنوں کو ریٹائر کرتی ہے تو کتنا پیسہ ان کو دے گی یا کتنا پیسہ ان کو ملے گا ہم بتا دیں کہ ریٹائرمنٹ پر پانچ لاکھ روپے تک کی مانگ کی گئی تھی حالانکہ سرکار نے پانچ لاکھ روپے تک کی تو وعدہ نہیں کیا لیکن اس چیز کو تین لاکھ روپے تک کر دیا مطلب کی ریٹائرمنٹ ہونے پر بہنوں کو تین لاکھ روپے ملیں گے اب سوال یہاں ہے کہ جو بہنیں دو ہزار اٹھارہ سے ادھر ریلیج ہوئی تھیں جن ریٹائرمنٹ ہوئی تھیں جن کو پیسہ نہیں ملا تھا ریٹائرمنٹ کا ایک روپے بھی ان کو نہیں دیا گیا تو کیا سرکار ان کو بھی اس بار پیسہ دے گی یا ریٹائرمنٹ والا پیسہ ان کو بھی ملے گا یا لوٹائے گی تو یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے پہلے ہم بات کریں آپ کے اور ماغوں کی تو کون سی اور ماغیں جو آپ کے پوری ہوئی ہیں ہم بتا دیں کہ آگنباری بہنوں کی مخماغوں میں یہ بھی تھا کہ آگنباری بہنوں کو آپ ریٹائر کے سمجھ پیسہ تو دیں گے لیکن بہنوں کے پینشن کا کیا ہوگا کیا آگنباری بہنوں کو پینشن ملے گی کی نہیں آگنباری بہنوں کے پینشن میں ہم بتائیں بارہ ہجار روپے آگن باری کارکرتاؤں کو تتھا سہائیکاؤں کو آٹھ ہجار روپے پینسن دی جائے گی سیوہ نویت کے بعد ہم بتائیں کہ آگن باری کارکرتاؤں کے لیے جو مانگ اٹھی تھی کہ کم سے کم آگن باری کارکرتاؤں کو چودہ ہجار روپے ماسک پینسن تتھا سہائیکاؤں کو دس ہجار روپے کا ماسک پینسن کا بھکتان سرکار کی طرف سے ہر مہینے کیے جانا چاہیے تو سہائی کاؤں کا دس ہزار کی جگہ آٹھ ہزار کا پینسن کو منجوری دی گئی ہے تتھا چودہ ہزار کے جگہ بارہ ہزار کی جو منجوری ہے آگن باڑی بہنوں کو دی گئی ہے اب بہنوں سر تہہاں پہ ہے آپ لوگوں کے مند میں خیال یہاں ہوگا کہ اگر سرکار نے منجوری دی ہے کہ یہ پیسہ آپ کو پینسن کا ملے گا تو یہاں ملے گا کیسے اب جاہیر سی بات ہے پینسن کا پیسہ صرف سرکاری پدست لوگوں کو ہی ملتا ہے یا سنویدہ کرمیوں کو ملتا ہے تو ہم بتائیں کہ آپ کی ایک جو ماغ ہے کہ ہم کو سرکاری کرمچاری کا درجہ دینا وہ سرکاری کرمچاری کا درجہ والی ماغ ابھی تک آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے جب آپ کی سرکاری کرمچاری کا درجہ والی ماغ پوری ہو جائے گی تب جا کے آپ کے لئے یہاں پینسن والی بات لاغو ہوگی انتھا ہے آپ کی یہاں ماغ بینا مطلب کی رہے گی سرکار کے طرف سے یہاں ماغ مان تو لی گئی ہے لیکن جب تک وہ سرکاری کرمچاری کا درجہ نہیں دیں گے آپ کو پنسن نہیں ملے گی پر ہم کچھ اور ماغوں کی اگر بات کریں کہ مان دے کتنا بڑھایا گیا ہم بتا دے کہ مد پردیس میں بہنوں اس ٹائم پر مان دے تیرہ ہزار ہے جو کی پہلے دس ہزار روپے تھا تو مد پردیس سرکار نے اسی ورس اس چیز کو بڑھایا ہے تین ہزار روپے کا ہی ماتر مان دے بڑھایا ہے جس سے تیرہ ہزار روپے ہو گیا اور آج سے تو بہنوں مد پردیس میں تیرہ ہزار مان دے تھا لیکن اگر ہریانہ کی بات کریں تو آج سے ابھی ایک ہفتے یا دس دن پہلے ہی ہریانہ سرکار نے چودہ ہزار کا مان دے کر دیا ہے جی ہاں وہاں پر بارہ ہزار سات سو کچھ روپے کا جو ہے کی مان دے تھا اگنباری کارکرتاؤں کا اس چیز میں ڈیڑھ ہزار روپے کی اور بڑھوتری کی ہے اور سرکار نے چودہ ہزار روپے کا جو مانگ تھی آگنباری بہنوں کے پوری کی گئی ہے لیکن ہم بتا دیں کی آج کی مہگائی میں تیرہ ہزار اور چودہ ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے تو کم سے کم آگنباری بہنوں کا مان دے پچیس ہزار روپے تو ہونا ہی چاہیے تو جن بہنوں جو بہنیں ہماری بات سے سہمت ہیں یا آپ کو اور کوئی بھی اتر دینا ہے کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ جرور کریے گا بہنوں ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور جو بھائی بہن پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے وہاں پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے آپ کے اگر ہم پچھمی مانگ کی بات کریں بہنوں تو انوبھاؤ والی سہائی کا بہنوں کو کارکرتہ کے پد پر پدونتی بھی ہونی شروع ہو گئی ہے ہم بتا دیں کی جو آگنباری کارکرتہوں کی مانگ تھی کی ہم کو پدونتی کیا جائے اسی طریقے سے سہائی سہائی کاوں کی بھی مانگ تھی اس میں کی ان کا پدونتی کیا جائے پھل ہر سرکار نے سہائی کاوں کی مانگوں کو پورا کیا ہے اور پچھلے دو سے تین ماہ سے سہائی کاوں کو جو انوبھاؤ والی ہیں یوں گے سہائی کایں ہیں ان کو آگنباری کارکرتہ کے پد پر پدونتی کیا جا رہا ہے لیکن اب کارکرتہوں کو سپروائزر کے پد پر کب پدونتی کی جائے گی اس چیز کو دیکھنے لائک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یا کی ریا مانگ آگنباری بہنوں کی کب تک پوری ہوتی ہے وہ بھی سہائی کیا ہیں وہی پدونتی پہ جا رہی ہیں جن بہنوں کو پانچ سے دس ورس یا اس سے ادھیک کا انوبھاؤ ہے تو ان کے یوگتہ کے انسار کیا ہے کہ لکھد پرچھا ہوتی ہے جی ہاں لکھد پرچھا ہوگی اور پرچھا میں اتین بہنوں کو ہی کارکرتہ کا پد دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو انوبھاؤ بس ہے لیکن آپ پرچھا میں اگر پاس نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو کارکرتہ کا پد نہیں ملے گا اگر ہم بات کریں ہریانہ سرکار کی بہنوں ہریانہ سرکار میں تو کارکرتہوں کی بھی مانگوں کو مان لیا گیا کارکرتہوں کو سوپر وائجر کے پد پر پدونتی کے لیے پچیس پرسنٹ جو ہے کی سیٹوں کو اور اچھت کر لیا گیا ہے رکتستانوں کو اتنا ہی نہیں اسی آنے والی فروری میں جو ہے کی لکھت پرچھا ہے تو جن بہنوں کو پور وہ پہلے سے ہی انبھاؤ ہے زیادہ ورس سے اس میں ڈیوٹی کر رہی ہیں وہ فروری میں لکھت پرچھا دے کر ان کی سوپر وائجر کے پوشٹ پر پدونتی ہو جائے گی اب ہم بات کریں آپ کی چھٹویں مانگوں کو جس کو سرکار نے پورا کیا ہے چھٹویں مانگ کی بہنوں ہم بات کریں گے تو آگنوالی بہنوں کو ان کے ڈرس کا پیسہ بھی ملے گا جی ہاں ابھی تک اس چیز پر سوال اٹھتا تھا کہ ڈرس کا پیسہ ہم کو نہیں ملتا ہوا ہم کو اپنی جیب سے لگایا جاتا ہے اور جو ادھکاری ہیں وہاں صرف ڈرس بتا دیتی ہیں کہ اب آپ کو یہاں کلر کا ڈرس لگے گا اس کلر کا ڈرس لگے گا ہم بتا دے کی ہریانڑا راج کی گرم بات کریں تو وہاں آٹھ سو روپے آتے تھے اب اس چیز کو بڑھا کے پندرہ سو روپے کر دیا گیا ہے یہاں پہ بہنوں اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھویں ماغو کی تو لادلی بہنہ یوجنہ کے انترگت بھی اب آگن باری کار کرتا ہوں کو تین ہزار روپے ہر مہینے ملیں گے جو کی ایک جنوری سے لاغو ہونے والا ہے ہم بتا دے کی سرکار نے ابھی لادلی بہنہ یوجنہ کے انترگت ایک ہزار روپے سبھی ہدگراہی مہیلاؤں کے کھاتے میں بھیجتی ہے پلس چھائی سو روپے گیس سیلنڈر کا بھیجتی ہے لیکن سرکار نے یہاں بھی کہا تھا کہ ہر سال ایک ایک ہزار روپے یہاں بڑھنے والا ہے بلکل مان دے کی طرح تو جس طریقے سے آگن مدھ پردیس میں آگن واری کار کرتا ہوں کا مان دے ایک ہزار روپے ہر ورس بڑھے گا ویسے ہی ایک جنوری سے لادلی بہنہ یوجنہ کے تحت تین ہزار روپے جو ہے کی الگ سے کھاتے میں آیا کریں گے تو بہنو یہاں آپ کی ساتھ ایسی مانگے تھی جن کا پورا ہونا جروری تھا لیکن وہیں پہ ہم بات کریں کچھ اور بھی ابھی مانگے ہیں جو آپ کی پوری ہونی ابھی باقی ہیں جس میں ایک نمبر پر ہے کہ سرکاری کرمچاری کا درجہ دیا جائے اس کے علامہ سرکار کی طرف سے جتنے بھی لاب سرکاری کرمچاریوں کو مہیا کرائے جاتے وہ سبھی لاب آگن باری کرتاؤں کو ملے اور مان دے کو بڑھا کر 25000 روپے کر دیا جائے تو یہاں مانگے کب تک پوری ہوں گی ابھی ہم دیکھیں گے بہنو ویڈیو کو اپ لوگ پسند آج تو لائک کیجئے کمنٹ کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہنو ویڈیو کو جاتا جاتا واتس ایپ گروپ آگن باری گروپ واتس ایپ اسٹیٹس میں سیئر کر دیجئے تو اسی کے ساتھ ہم ملیں گے بہنو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار